کاری امجد علی صاحب نے جناب مجمع دے اندر کمال کارشا ہے درد و سوز دی خرات بندی اور بہت ہی خوبصور ناشیف سنائی ہے مائیہ سنائنے ربائیہ سنائی ہے اللہ کریم اینا دی عواج برکت عطا فرمان اینا دی علم و فضل جو برکت عطا فرمان حافظ مزردین صاحب رحمت اللہ تعالیل ہے بہت بڑے عالم تھے حضور اناف ہمارا مدرسہ ہے اس کے فاضل تھے آپ نے ایک بڑی خوبصور ناشیف لکھی آپ ماتے ہیں کہ ہم سوہ حشر چلیں گے شہ عبرار کے ساتھ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن ٹوٹل جو عمتیں ہیں نبیوں کی ان کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ان میں سے صرف چالیس صفے باقی ساری عمتوں کی ہیں اور اسی باقی میری عمت کیوں گی اور اس دن قائد کون ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفیق کون ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ححمد جب سارے چپ ہوں گے خطیب میں ہوں گا جب کوئی نہیں بول سکے گا میں وہاں بولوں گا تو ہم ان کے پیچھے ہوں گے ہم سوہ حشر چلیں گے شہ عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپڑ کر درودیوار کے ساتھ اور رہ گئے منزل صدرہ پہ پہنچ کے جبریل رہ گئے منزل صدرہ پہ پہنچ کے جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ دارے تکبیر دارے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرات محترم اب آخری ناشیف آج کی اس محفل کی ہمارے پاس بہت خوبصورت آباز کے مالک بڑے نفیس انسان عالم دین قاری قرآن اور ناد خان حضرت علامہ قاری محمد زہیر صاحب تشریف فرما ہے وہ منحاج القرآن ویل بھی میں اس وقت امام بھی ہے خطیب بھی ہیں مدرس بھی ہیں استاذ بھی ہیں اور یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہوا اہلِ ڈنمار پر قاری نور علی صاحب تشریف لے آئے عضرت علامہ عبدالستاز راج صاحب آج منہ مس کر رہے ہیں وہ بھی محلی محفل میں ہوتے تو بڑا مزا تھا قاری زہیر صاحب تشریف لے آئے ہیں یہ بہت اچھا یہاں الحمدللہ سلسلہ بن گیا ہے بڑے اچھے علماء بڑے اچھے کاری بڑے اچھے ناد خان یہاں تشریف فرما ہے اللہ کریم ان کے وجود محسود سے ہماری نئی نسل کو برکت اور علم کی روشنی عطا فرمائے تو قاری زہیر صاحب کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ ناد پیش کریں